بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں میرے ویلوگ لیٹ ہو جاتے ہیں بکرز میری بیزی روٹین کی وجہ سے یہ تین بچوں کے ساتھ مینج کرنا it's too difficult and too hectic سو ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے مکہی کی روٹی آج فرسٹم بنائی اور دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ بلکل کوئی اور چیز یوز کرتے ہوئے نہیں یہ تین بڑی بڑی روٹیاں بنائی اور یہ ہم نے ناشتے میں آج کی تھی اور اس کے بعد باقی کے کام نمٹا کے دن کے وقت ہم آگئے تھے بچوں کی اسٹیڈیم میں وہاں پہ ان کی کلاب ایکٹیوٹیز تھی یہ تھوڑا سا ایسا ویکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اور طور ارتضاء ہی یہاں پہ آکے بہت انگیج رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں سو یہ بس ہمارا ہوتا ہے کہ کسی طرح 3 days میں سے at least اس کو manage کریں کہ یہ ضرور آئے تو باقی کا week کیونکہ ان کی normal جو studies اور وہی کچھ رہتا ہے سو آج ارتضاء بھی دیکھیں کہ proper وہ مطلب ان کا ہے کہ میں ساتھ ساتھ کھیلوں اور ان کا یہ تھا کہ میں بار بار بائر بھی جاؤں سنسٹ کا ٹائم ہے سورج دیکھیں غروب ہو رہا ہے نیا سال بھی شروع ہو گیا ہے اب تو اور نیا سال لیکن غم وہی پرانے اور شام کو کچھ ہماری گروسریز جو تھیں وہ ہم لے کے آئے تھے اور ان کو پھر میں نے کرنا تھا یہ میرا موسٹ فیوریٹ کام ہے سارے کے سارے کاموں میں سے اورگنائزیشن لائک کچھن اورگنائزیشن سو یہ جو کچھ ہماری گروسریز تھیں جیسے میدہ بیسن سو جی اس طرح کی بیسکس جو ہیں وہ پلکل ختم ہوئے تھے اور یہ کھجوریں میرا بھی اگین تھوڑا ہم لائے تھے بریڈ انڈے اس طرح کی چیزیں تھیں یہ ساری سو میں نے ان کو ریسٹاک کیا اور پہلے ہی میں نے کبر تھوڑی صاف کر لی بکرس تھوڑا سو جائرے چیزیں ہم نکالتے رہتے ہیں رکھتے رہتے ہیں تو اس میں میس ہوتا رہتا ہے تو پھر میں نے اس کو کلین کر لیا تھا جار میں جو بھی خالی ہوتا ہے میں اس کو ساتھ کے ساتھ واش کر لیتی ہوں اور پھر وہ اچھے سے جرائے ہوا ہوتا ہے تو یہ کچھ دالیں بھی ہم لائے تھے اور بیسن اور میدہ اور سو جی یہ بھی میں نے ان کے کنٹینرز میں ڈال لی تھی کچھن ارگنائزیشن یا جو بھی کام آپ کریں اگر اس کو آپ ارگنائز کر کے رکھتے ہیں تو اٹس ٹو ایزی فور یو کہ آپ جب ہوئی بھی آپ کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے کچن میں وہ چیز کہاں پہ ہے سو یہ ضرور کر کے رکھا کریں اور کنٹینرز ہم بائی بھی کر لیتے ہیں اور کچھ ری یوزیبل بھی ہوتے ہیں جیسے کچھ کنٹینرز اس میں آپ کو یہ جو جیلو لیٹس والے نظر آ رہے ہیں یہ میرے پاس لپٹن کے پڑے میں اور ان کو منہ بڑے ہی محنت سے ان کے وجہ اوپر سے سٹریکرز پر رہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ منہ ان کو ریز کر کے وہ بھی یوز کر لیے ہیں اور کچھ ظاہر ہے ہم انہی پرپس کے لیے بائی کرتے ہیں تو اس طرح کنٹینرز کو آپ جو ہے صاف کر کے اچھے سے تو یوز کر سکتے ہیں سو ایٹس نوٹ نیسیسیرلی کی آپ نیو کنٹینرز اور نیو اس طرح کے باکسز اور اس طرح کی چیزیں آپ بائی کریں آپ جو بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں جیسے جیمز آتے ہیں پیزا سوس آتی ہے اس طرح کے جو جارز ہوتے ہیں وہ ان کو بھی سیف کر کے تو ان کو ریز کر کے ان کے جو سٹکرز ہوتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں میں پہلے پہلے نہیں جیمز اور ان کی جو جارز ہوتے تھے رکھتی ہوتی تھی بچے چھوٹے تھے تو کانچ کی کی چیزوں کو آپ کو بتا ہے یوز کرنا تھوڑا ڈفکلٹ ہوتا ہے بچے گرا دیتے ہیں تو اس طرح سے اب میں ان کو جو ہے سیف کرنا سٹارٹ ہوئی ہوں اور جیسے آلیوز کے لیے ہوتے ہیں پیزا سوس آتی ہے جیم آتا ہے یہ سارے چیزیں ہم کو بتا ہے گلاس کانٹینرز میں آتی ہے اور آج کل آپ کو بتا ہے فیشن میں ہے سو بائی کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ چیزیں آتی ہیں انہیں میں سے آپ اریز کر کے تو اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں ایوین آپ کو یہ جو ییلو اور ریڈ ایک کانٹینر نظر آ رہا ہے یہ نیڈو کا ہے جب میرا بڑا بیٹا سلاودین پیتے تھے یہ نیڈو تو اس ٹائم میں یہ میں نے دو تین اس طرح کانٹینرز اس ٹائم سے رکھے میں سو اس ٹائم سے رکھے میں سو اس ٹائم سے رکھے میں سو یہ فروٹس میں میں نے رینج کر لیے تھے اور اب یہ جو ہے سلاپ کو بھی میں ساف کر لوں گی کاؤنٹر جو ہے زاہرہ نیٹ ہونا چاہیے جب چیزیں ہم اس سے کھولتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اب جو ہے میں بنا رہی تھی کنڈنسٹ ملک کیک اور اس کے لیے میں نے کیا کیا یہ اوئل یہ ہے 1 by 3rd cup کنڈنسٹ ملک 1 by 3rd cup یہ ہوم میٹ کنڈنسٹ ملک ہے اور اس سیمپل سا ایک ویران اور پاوڈر شوگر یہ 1 by 3rd ساری چیزیں ہم نے 1 by 3rd ہی لی ہیں اور وہ نے لیے سنسٹو ہے وہ فیو دروپس ہمیں اید کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ کوئی میں نے ریسپی اور اس سے کوئی چیز فالو نہیں کی تھی جس مجھے دل کی اک میں کیک بنا ہوں اور میں بس کنڈنسٹ ملک تھا اس میں دیکھیں نو ایگ ہے یہی ریسپی اور اس کے بغیر بھی اتنا اچھا کیک بیک ہو جائے گا سو اس کو ہم نے پہلے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے ایک کپ اس میں میدہ لیں گے اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور بیکنگ میں میں از ریجول ہمیشہ ہی بتاتی ہوں اپنے میری ویڈیوز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ درائی انگریڈینٹس کو چھاننا ضروری ہوتا ہے یہ بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں میں نے یوز کیے ہیں اس میں سو ان کو بھی میں نے ساتھ ہی چھان لیا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اسی مکسچر میں اور ساتھ جو ہے اب ہم میلک ایڈ کر لیں گے ہاف کپ مکس میں نے لیا ہے تو اس کو ہم گراجولی اس میں آڈ کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ابھی یہ کیونکہ فارش فارور چل رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ تیز موور ہے نہیں سلولی آپ نے جب بیٹر میں آپ میدہ ویرہ کرتے ہیں مکس تو پھر آپ نے تھوڑا سا سلو اس میں آپ نے مکسنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو ہم نے گریس کیا تھا پین اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو بیک کر لیں گے اور بیکنگ میں اوون کی سیٹنگز آپ دیکھ لیں موسٹلی جو کیکس ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی فائف تو تھوٹی منٹس میں یا تھوٹی تو تھوٹی فائف منٹس میں ہوتے ہیں یہ جو ہے کم ٹائم میں ہمارا بیک ہو گیا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف منٹس کے اندر یہ بیک ہو گیا تھا دیکھیں اس کے لوں کا بھی اور اس کے بعد اس کو میں نے بس کٹ کر کے تو بچوں کو دے دیا تھا یہ میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ بیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بیکنگ کا مجھے شوک ہے میں کرتی رہتی ہوں جب مجھے دل ہوتا ہے بس میں کرتی ہوں اچھا بنے جاسے موشتی الحمدللہ اب کیونکہ ایک آئیڈیا آگیا ہے کہ کس طرح سے کونٹیٹیز کو لینا ہوتا ہے میری رنگز کیسے کرنی ہوتی ہیں سو الحمدللہ ایک اچھی چیز پھر بھی بن نہیں جاتی ہے تو بس یہ میں نے پھر بچوں کو سرف کر دیا تھا دیکھیں کتنا سوفٹ پناہ ہے اور ویڈیو کو کائنڈلی ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور چانل کو بھی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ